اب یہ کس طرح ماد یہ دیکھیں یہ دس دن کی ہے یہ دیکھیں دوستو بلکل کوئی اس میں اتنا مشکل بات نہیں ہے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیلی رس ہوں گے میں آپ کو دوست کل خان دوستو آج پارٹ فائف ہے اور پارٹ فائف کے اندر میں آپ لوگوں بتاؤں گا کہ چوزوں کے اندر میل اور فی میل کیسے کنفرم کریں یعنی کیسے پچانے کے یہ نر ہے یا مادہ ہے تو ویڈیو اندرک لازمی دیکھئے گا بہت انفرمیٹیو اور انفرمیشن ویڈیو والی ہے اور دوستو کمنٹ میں آپ سے ضرور بتائیں کہ جو میں نے سیریز اسٹارٹ کیوئے آپ لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا یعنی کیا آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو کمنٹ بوکس میں آپ مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر جنہوں نے اپی جگ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور جو دوستو میں نئے ہیں جو پارٹ فائف کو دیکھ رہے ہیں تو میں نے چار پارٹ بنا چکا ہوں جب چوزے ہیچوئے تھے اور کس کس طرح میں ان کو کیا کیا خوراک لائی کیا کیا میں ان کی کیر کیے تو آج یہ چوزے جنہیں وہ بیس جن کے ہو چکے ہیں دسوے دن ہم نے ان کی پہچان کرنی ہے کہ کون سا نر ہے اور کون سا مادی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی پکڑ کے دکھاتا ہوں ویسے میں بچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ چوزوں کو پکڑنا ہی نہیں چاہیے دس ایک مہینے تک لیکن ایک بار اس لئے پکڑنا ہے ضروری کون سا نر ہے کون سا ماد ہے ویسے تو مجھے ساپ پتہ لگ رہے لیکن آپ لوگ کو دوستو کو دکھانے کے لیے میں ہاتھ میں پکڑوں گا اور آپ لوگ کو بتاؤں کہ کون سا نر ہے کون سا ماد ہے دوستو میں نے ایک مادی پکڑ لیے اب یہ کس طرح مادی دیکھیں یہ دس دن کی ہے دیکھیں اس کے جو پر ہیں یہ پورے ہیں دس دن کی یہ ہو چکی ہے اس کے دیکھیں یہ پر جیخیں پورے اینڈ کے شروع پر ہی پورے ہیں اور اینڈ کے بھی سارے پر سے پورا ہیں اور بلکل چھوٹی سی تیل بھی نکل چکی ہے تو یہ کہا ہے یہ فی میل ہے یہ دو نشانے سے آپ کو بلکل ایسلی بتنے لگ جائے گا کہ یہ فی میل ہے اب میں آپ کو نر بھی پکڑ کے دکھاتا ہوں کہ نر کیا نشانی ہے دوستو ہی دیکھیں یہ نر ہے نر کیا نشانی ہے آگے جو ہے وہ پر ہیں پیچھے بلکل ہی پر بلکل نہیں ہے یہ بھی دس دن کا ہے اور دیکھیں اس کی تیل بلکل نہیں ہے اب میں آپ کو فی میل اور میل دونوں پکڑ کے ایک ساتھ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بلکل کلے رو سکے کہ نر اور مادی کیا نشانی ہے دیکھیں سیدھی آت میں جو میں نے پکڑی ہے وہ فی میل ہے اور جو الٹے آت کی طرف میں جو پکڑا ہے وہ میل ہے صحیح سے پکڑ کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو بلکل کوئی اس میں اتنا مشکل بات نہیں ہے بلکل آسانی سے بتا لگتا ہے یہ فی میل ہے اور یہ میل ہے آپ لوگ کے سامنے اور جاکہ منار کی تیل بلکل نہیں ہے یہ الڈاد کی در اور سیدھاد میں جو مادی ہے لیکن اس کی تیل نکلی ہوئے تو یہ فی میل ہے اور یہ میل ہے بلکل آسانی سے آپ لوگ پتہ چل چکا ہے کہ میل اور فی میل کی پہچان تو دوستو کمنٹ بوک میں ضرور بتانا آپ کو یہ ویڈیو بھی کیسے لگی اور یہ بھی بتانا کہ آپ کو اس سیریز سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا انشاءاللہ نکس وڈیو بناوں گا جب نکس پارڈ بناوں گا تو اس میں میں ان کی خوراک کے بارے میں توڑا سکتا ہوں کہ ان کو کونسی خوراک کھلانی کیونکہ دس دن کے ہو چکے ہیں دس دن بعد ان کی خوراک ہوئی کچھ ان کو خوراک کے لگے ایڈ کرنا دیں فیڈ تو وہی کھلائیں گے ایک مہینے تک لیکن کچھ جو ہے دیسی فوڈ ہوگا وہ اس میں ایڈ ہوگا وہ میں کھلا کے انشاءاللہ اگر پارنے پر بناوں گا جب کھلا کے دکھاؤں گا تو وہ آپ لوگو پوری ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا اپنے یوٹیوب چینل پر تو اس تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو میرے چینل سیلنس لوگوں کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیجئے دوستوں سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں دعاوں میں آتاکنا انشاءاللہ نیکس پارٹ میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ